قرآن پڑھنے والے کو ملے گا اتنا سواب تجھے ملے گا مولی صاحب مجھے کیا ملے گا ارے بھائی اگر تو اور میں مدرسے کی مدد نہ کرتے مدرسہ بند ہو جاتا پتہ چلا تیرے میرے تاور سے مدرسہ چڑھ رہا ہے اور اگر ہم یہ نہ کرتے مدرسہ بند ہو جاتا نیکی چلانے میں جو ہم مدد دے رہے ہیں رب تعالیٰ کے حبیب سرالہ تعالیٰ نے ساتھ رمایا اب دالو علی الخیر کفائے نہیں نیکی پر لگانے والا ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے قرآن پاک وہ پڑھ رہا ہے سواب تجھے ملتا ہے جو بھی نیکی کریں نیکی کا سواب بھی آلا سب چیز آلا جو بات میں عرض کرنے لگا ہی ذرا دل کو تھان کر سنیے گا رب تعالیٰ نے ساتھ رمایا یس آلونگ ماذا ینفقون اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہا خرچ کریں مسجد بنوانا بھی آلا مدرسہ بنوانا بھی آلا یتیم غریب کی مدد کرنا بھی آلا نیکی کے خرچ کرنے کے کئی مواقع ہیں نلکہ لگوا دینا آلا گھر بنوا دینا آلا ساری نیکی آلا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے جو پہلے نمبر پر خرج کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہو ہمیں وہ بتائے ہم وہ خرج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زردنال نے ساتھ رمایا قل ما انفق تم من خیرن فلیل والدین فلیل والدین جس کو یہ جملہ پسند آیا وہ جوال میں کہے سبحان اللہ جس کو اپنی ماں باپ سے جتنا پیار ہے اتنا محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ فلیل والدین اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیئے ما انفق تل من خیرن تمہارا سب سے افضل والا بہدرین خرج کرنا وہ ہے فلیل والدین جو ماں پر خرج ہو جائے جو باپ پر خرج ہو جائے ہمارے ہاتھ نیرانی اُلت ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے باپ نے مزدوری کر کے کاروبار کر کے اگر زمیدار ہے تو محنت کے بغیر وہ زمیدار نہیں ہوئے تھا زمیدارہ کر کے تاجر ہے تجارت کر کے محنت کر کے ارے ہمیں ہماری ضرورتوں کو خواہشوں کو پورا کیا اور ہمیں کھلایا پھلایا آج ہم جوان ہو گئے ہمارے ماں باپ پوڑے ہیں ارے وہ کہتے ہیں ہمیں ایزاوی کھانے نہ دو ضرورت کا کھانا دو لیکن ہم سے پیار کے ساتھ بولا ضرور کرو باپ کے پروں میں جوتا نہیں ہے اور حضرت نے باہر جا کر دوست کو ہوتل پہ ہزار روپے کا کھانا کھلا دیا میں کہے تو کھانا کھلا دوست کو جائد ہے ناجائد نہیں ہے لیکن پہلے اپنے گھر کی خطر تو نے ربطال نشاہ درمایا اگر تو نے خرچ کرنا بھی ہے ماں کو دیکھ ماں کو جوتے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے پاؤں میں جوتا ہے ماں کو کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے ماں کو دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے جو ضرورت ہے ماں باپ کی پوری کر یہ خرچ کرنا رب کو بھی پسند ہے ربطالہ کے حبیب کو بھی بڑا پسند ہے نوجوان تھے نوجوان جس آج کل ہیں اس کا باپ باپ وہ خرچہ نہیں دیتا تھا اور باپ اپنی ضرورت کا خرچہ باپ بیٹے کے جہاں پر وہ رکھے ہوتے تھے جیب میں وہ نکال لیتا تھا بڑی بری بات لگی بیٹے کو بڑی بری بات لگی کماؤں میں اور کھائے میرا باپ کیوں ایسے کام نہیں بنے گا گھر سے چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں آیا عجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا باپ ہے نا باپ یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے میرے کمائی میں سے پیسے لے لیتا ہے اٹھا لیتا ہے پرشتا بھی نہیں ہے پرشتا بھی نہیں ہے میں دیتا نہیں ہوں زبرتستیم میرے پیسے لے لیتا ہے رحمت اللہ العالمینہ کا جن کی بارگاہ میں اگر اونٹھ روتا ہوا آئے تو اس کی شکایت کو دور کریں اور انسان ہو انسان پھر مسلمان ہو پھر بوڑھا ہو ارے گوڑھے مسلمان کی تو قدر رب زلدلال خود فرماتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب پورا مسلمان جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی داڑھی رکھیں گے تو سفید ہو جب رکھی نہیں ہے تو سفید کیا ہوا کسی کو کیا پتا اس کی داڑھی سفید ہے عبدالی روزانہ پھٹکڑی کے ساتھ جو شاف کریں گے تو کیسے پتا چلے گا داڑھی سفید ہو گئی اسلام میں وہ دعا کرتا یا اللہ میرے بیٹے کے رزق میں برکہ پتا فرما حلال کا رزق دے میرے بیٹے کی تنگی کو دور کر دے تکلیف و پریشانی کو دور کر دے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب وہ پوڑا بزرگ مسلمان سفید داڑھی والا دعا کر رہا ہے داہر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتو مجھے آیا آتی ہے میرے بندے نے اپنی جمانی اسلام میں گزار دی ہے کبھی یہ نماز بڑھ رہا تھا کبھی قرآن پاک پوری زندگی اسلام میں گزار دی اب مجھے مانگے تو میں اسے نہ دوں مجھے حیاتی ہے میں اسے ضرور اتا کرنے تھا اللہ بھی حیات کرتا ہے بوڑھا تھا ترگتا اچھا تیرا باپ تیر پیسے چُرہ لیتا ہے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفی المجنبین راہت اللہ شکین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات سمایا جن کے نام کو سن کر آپ جیسے آشکوں کے سینے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمایا اس کے باپ کو دلاؤ گیا قاسد گیا پھر تُبھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما ہے تجھا خیریت تو ہے اس نے کہا تری باپ تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگئی ہے توجہ ہے تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگئی ہے کیا شکایت لگئی ہے تُو اس کے پیسے چُرہا لیتا ہے پیسے چھین لیتا ہے پیسے اسے زبردست ہی لے لیتا ہے اچھا ابودہ آب ہی رہا ہے زار و قطار رو بھی رہا ہے اور دل ہی دل میں شیر پڑھ رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی اے میرے غلام تیرا معاملہ بات میں حل کریں گے پہلے وہ شیر جو تُو راستے میں دل میں کہہ رہا تھا ذرا وہ تو سنا تو کیا کہہ رہا تھا بڑے طویل ہیں میں سے مختصراً ارز کرتا ہوں اور وہ بھی اردو میں ان کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوہ